اور عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے تلوع فجر پہ جا کے یعنی پوری رات عشاء کا وقت ہوتا ہے جو لوگوں کا خیال ہے کہ جی بارہ بجے کے بعد عشاء کے نماز خضا ہو جاتی ہے بعض کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑی تو ٹھیک اس کے بعد نماز خضا ہو جاتی ہے دونوں خیالات بلکل غلط ہیں ایک کولور اگر پانی پر قدرت ہو تو کیا قرآن چھونے کے لیے تیمم کر سکتے ہیں دیکھیں جن کے لیے تحارت شرط ہے جن افعال کے لیے وہاں پر بلا عذر آپ تیمم نہیں کر سکتے جیسے قرآن چھونے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جب پانی موجود ہے تو یہ کریں گے ہاں جن افعال کے لیے تیمم شرط نہیں ہے وضو شرط نہیں ہے اس کے لیے آپ تیمم کر سکتے ہیں جیسے سلام کا جواب دینے کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے جبکہ آپ جنابت کی حالت میں یہ بے وضو ہیں آپ نے کہا چلو تیمم کر کے چلا جاتا ہوں چاہے پانی پر قادر ہوں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے نہیں کر سکیں گے بھائی نے ایک مجھے پوسٹ بھیجی تھی اور کہا کہ اس پر ایک عمل لکھا ہوا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ دشمنوں کے زمان بند کرنے کا عمل تو یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ایک عمل میں نے دیکھا جو دشمنوں کے لیے تھا کیا میں اس کو اختیار کرلوں تو یہ ناجائز ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی اور ایسے ایسے فضائل کے ساتھ کہ اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کہیں گے میں تو ولی بنا بنا ہوگا کچھ بھی نہیں تو اس قسم کے وظیفے جو خاص طور پر دشمنوں کے نیت سے آپ پڑھیں گے بہت خطرناک ہوتے ہیں بعض گرم وظائف ہوتے ہیں بعض الٹا پڑ جاتے ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں ایسا نہ کریں آپ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اللہ نے وعدہ قرآن میں فرمائے صبر اور نماز سے مدد طلب کرو گویا کہ اگر آپ مشکل میں آجائیں پریشانی ہو تو صبر کریں جواب نہ دیں حد تل امکان اپنے آپ کو روکیں اور نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ مشکلات کا حل نکالے گا لیکن یہ چیزیں بہت مشکل ہیں صبر ہم سے ہوتا نہیں نماز کی پابندی نہیں ہوتی وظیفہ مل جائے اسے کریں گے تو ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں آجے گے مٹھی میں آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بے نمازی آدمی کوئی وظیفہ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوتی ہوتا وہی ہے جو اس کے حق میں جو ازلی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ آپ وظیفوں سے اللہ کی فیصلوں کو بدل سکتے ہیں نہیں بدل سکتے لیکن وظیفہ اختیار کرنا میں منع نہیں کر رہا ہوں پھر بھی ناجائز نہیں ہے عقیدہ یہ انہیں چاہیے کتنا بھی میں پڑھ لوں ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے اور پھر اگر یہ وظیفہ آپ بیچینی کے ساتھ استراب کے ساتھ اور بے سبری کے ساتھ اللہ کی ذات سے مایوس ہو کر کہ وہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا میں کچھ کرتا ہوں اچھا اللہ سے کچھ نہیں ہو رہا ماذا اللہ اب آپ میدان عمل میں آگئے اور وہ وظیفے جو خود اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مخلوق ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا اب میں یہ کر لوں گا ہاں اگر قرآن کی آیت ہے تو وہ مخلوق نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا قرآن غیر مخلوق ہے ویسے میں دیگر کلمات کے بارے میں ارز کر رہا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہوتا آپ صبر کریں نماز پڑھیں اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا یہ کہتے ہیں کہ زوجہ دس ماہ سے روٹ کے چلی گئی ہیں میکھے اور منا رہے ہیں اثر ہی نہیں ہو رہا اس کے اوپر کیا کروں مہر دینا ہوگا اگر طلاق دوں یا نہ دوں اور طلاق دوں گا تو کیا مہر دینا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اسباب پر غور کریں کہ کیوں بیوی روٹ کر گئی ہے کیا آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں تھا آپ نے کوئی غلط حرکتیں اس کے ساتھ کی آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی گھر والے آپ کی والدہ آپ کی بہنیں یا کسی اور نے اس کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے جس کی بنا پر مجبور ہو کے چلی گئی ہے اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے جس کی غلطی ہے اسے اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنی والدہ اگر آپ کی غلطی ہے تو والدہ کو معافی منگوائیں یہ شرن بالکل ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنی غلطی کو ماننا چاہیے اور پھر آپ کی والدہ اچھے انداز سے اس بہو سے کوئی اس طرف لائیں تاکہ آئندہ کے لئے مسئلہ نہ ہو لیکن اگر فرض کر لیں کیونکہ اپنی غلطی تو کوئی مانتے ہی نہیں ہم ہنڈر پسٹن صحیح ہیں ساری غلطی سامنے والے کی ہے اگر واقعی حقیقت حال ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے وہاں جا کر بیٹھ گئی ہے تو جب بیوی کا قصور ہو اور وہ نراض ہو کے چلی جائے تو اس کو نان نفقہ نہیں ملتا جتنے عرصے وہاں رہے گی نان نفقہ نہیں ہوگا کھانا پینا رہائش اس کا خرچہ آپ نہیں دیں گے کیونکہ بیوی نراض ہو کر گئی ہے لیکن اس سے مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے مہر تو آپ کو باہرحال دینا پڑے گا وہ آپ کو دینا ہوگا اور طلاق کے لئے میں کبھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ طلاق دیں تھوڑا سا صبر کریں جلد بازی نہ کریں شیطان آپ کو بار بار اکسائے گا کہ یار ختم کرو یہ مسئلہ اور خدا نہ خواستہ جب آپ کر لیں گے تو پھر اگدم شیطان تو ہڑ جائے گا پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یار کاش میں انتظار کر لیتا نہ دیتا طلاق تھوڑا سا ویٹ کریں پیار محبت سے آپ سمجھائیں آپ فون کرتے ہوں گے اور اس پر بھی سنا دیتے ہوں گے اچھی طریقے سے اس سے کوئی گھر کوئی بنتے ہیں آپ وہاں پہ جائیں ملیں اپنے زوجہ سے وہ کون سا دھکے دے کے نکالیں گے آپ کو اپنے اندر کا بڑا پن ختم کریں وہاں جائیں پیار محبت سے ملیں اپنے سسرال والوں کے لئے کوئی گفت لے کے جائیں پھل فروض مٹھائی وغیرہ لے کے جائیں ان کو دیں اگر آپ کی غلطی تو یہ قرار کر کے اپنے بیوی سے پھر تنہا ملنے کی خواہش کا اظہار کریں پھر آپ دونوں کمرے میں بیٹھ کر آپ اس کو سمجھائیں وہ پھر اور اس کو راضی کریں کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک بری مثال بنے گی اور لوگ ہنسیں گے اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے رول جائیں گے آپ کے پیار محبت سے معاملہ تیہ کریں تھوڑا ویٹ کر لیں اتنی جلدی نہ کریں اللہ تعالی بہتر کرے گا انشاءاللہ ایک انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہی چل رہا تھا انہوں نے زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو دوست کو کال کی کہ آپ میری بیوی کے لئے اس ٹام پیپر تیار کروا دیں اور ایک طلاق لکھوائیے گا اس نے کہا بھئی یہ ایک نہیں ہوتی اس میں تو تین ہی لکھی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا تین ہی کروا دیں یہ آپ نے شاید پہلے پرگرام جوائن نہیں کیا تھا کال آپ نے پہلے کر لی انہا بھی تھوڑے دیر پہلے ہی میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دو تو جتنا آپ کہتے ہیں اتنی طلاق ہو جاتی ہے اچھا اب آپ نے دوست بھی ایسا پالا کیونکہ دیندار تو ہم کسی کو رکھتے ہی نہیں ہیں ہمارے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں شاید ہی کسی مفتی صاحب کا نمبر ہو یا اچھے دیندار کا نمبر ہو جو ایسے موقع پر ہمیں صحیح شریح مشورہ دے دے آپ کی وہ بیچارے کم علم دوست کو یہی نہیں پتا کہ جتنی آپ طلاق کا کہیں گے اتنی طلاق وہ لکھ دیں گے وہ بعض اوقات ایک بنا ہوتا ہے اس ٹام پیپر آپ کہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے نیا بنا کر دو جس میں ایک طلاق لکھ دو وہ ایک طلاق لکھ دے گا اس بیچارے نے آپ کو گمراہ کیا اور آپ نے تین پر عظم اندھی کا اظہار کیا تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے لئے میرا مشورہ ہے آپ کو اب بھی کہ آپ کبھی قریب ہی کسی اہل سنت کے دارالعلوم میں جائیں اور اس پر ایک ریٹن فتوہ لے لیں پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں اگرچہ انشاءاللہ وہ یہی کہیں گے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے قلبی اتمنان کے لئے آپ یہ ضرور ایسا کیجئے گا ایک اے بھائی کہتے ہیں کہ ہم دو بھائیوں کا ابھی نکاح ہونے والا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ مسجد میں ایک ساتھ نکاح کریں گے تو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ دو بھائیوں کا ایک ساتھ نکاح کرنا بہت بھاری ہوتا ہے کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں نکاح کا وقت قریب ہے اور مولوی صاحب نے ایسا کہہ دیا تو اس کی دلیل قرآن و حدیث سے ہمیں دے دیں دیکھیں پہلے بات تو یہ کہ آپ کو مولوی صاحب سے پتہ کرنا چاہیے تھے جنہوں نے ساری پریشانی پیدا کی ہے اور پریشانیوں کی اصل جڑ جو مولوی صاحب ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں آپ کے وقت قرآن و حدیث سے ثابت کریں دوسری بات یہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ مولوی صاحب کا اپنا بھاری پن ہے جو کمیلمی کی وجہ سے ان پر غالب آیا اور انہوں نے دو بھائیوں کے ایک ساتھ نکاح کو بھاری قرار دے دیا میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر داری والا عالم نہیں ہوتا ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہر مفتی ہر قسم کا مسئلہ بتانے کا ماہر نہیں ہوتا تو اس لیے آپ مسترد کوئی جسے دارلو میں کریں دارالفتہ ہے اس میں دارالفتہ ہے باقاعدہ یعنی فتوہ دینے والے ہوتے ہیں وہاں چلے جائیں ان سے معلوم کریں وہ آپ کو باقاعدہ بتائیں گے آپ کسی بھی جو مزید سے وابستہ ہے کوئی موزن صاحب ہے اس سے بھی پوچھ لیں گے کوئی پوچھا لگا رہا ہوگا خادم اگر اس کی بھی داڑی اس سے بھی معلوم کر لیں گے جی مسجد کے مولوی صاحب سے پتہ کر لیا اسی طرح پھر یہ غلط مسئلے آپ لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور کافی آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ الٹا نقصان ہو گیا تو بہرحال یہ غلط مسئلہ مولوی صاحب نے بتایا ہے آپ ان کے پاس جائیے میں نہیں کہتا ہوں کہ گریبان پکڑ لیں انتہائی دائر عدب میں جا کر کہیے گا کہ حضور اس کے دلیل دیں قرآن و حدیث سے کہاں لکھا ہوا ہے چلیں کسی بذرگ کا قول ہی دکھا دیں کہ بذرگوں نے فرمایا ایسا نہ کرو قرآن و حدیث میں نہ ہو انشاءاللہ مجھے امیدیں وہ نہیں دکھا سکیں گے